آپ نے پتہ نہیں یہ سوال کس طرح کر دیا ہے میں اس کا جواب نہ دوں تو بہتر ہے جو ٹروفی مجھے مل رہی ہے ایک پیشی مجھے معلوم ہے ایک پیشی پھر اگلی پیشی پھر اسے اگلی پیشی اور اس کے بعد اب کچھ باقی چھوڑا نہیں ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں دنیا کی سنیں سنیں انہیں مطمئن ہونا ہی نہیں جو مرضی کر رہا ہے خون پلا دے مطمئن ہی ہونا کی کریے خون بھی پلایا نا میرے خاندہ نے تو خون بھی دیا یار خون دے کے یہاں کھڑے ہیں نا فری میں تو کھڑے بھی نہیں ہیں والد نے جان دی والدہ کی جان گئی ساری جوانی لگائی فیزیکل ٹورچر سارے جسم کالے کروائے بارہ چودہ بار جیل کٹی کسی عامریت سے ہاتھ نہیں ملایا بشمول زیاد عامریت کے ایک مرے وے میک میں کو میری پارٹی کی حکومت میں باقی میک میں جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس طریقے سے ترقی کی پی آئیے بھی تھا سٹیل مل بھی تھی ریلوے کھڑی ہو گئی نجکاری سے بچایا امانداری سے کام کیا تو اس کا صلح مل رہا ہے اب بارہل میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں میرا خاندان بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے مزید اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ نہیں میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ڈس ہارٹ کی ہوتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہمارے جذبات نہیں ہیں یہ میرے ساتھ افسر کھڑے ہیں ریلوے کے یہ کدھر جائیں گے جب ان کی کھینچہ تانی کی جائے گی یہ لاکھ لاکھ ستر ستر ہزار روپیہ تنخواہ لے کے کروڑوں روپے کی بچتیں کرنے والے پاکستان کی کیا پاکستان میں سارے سیول سرونٹ چور ہیں کیا سارے سیاستدان چور ہیں اور باقی سب ملائکہ ہیں ملائکہ تو پھر کوئی بھی نہیں ہے اور سیول سرونٹس کے اندر بھی ایک سے ایک دیانتدار آدمی موجود ہے اور پولٹیکل کلاس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سیلف لیسلی کام کرتے ہیں ان کے تو موں کالے نہ کرو یار کسی کو تو چھوڑ دو یار کم از کم اس قابل تو چھوڑ دو کہ اس ملک میں لوگ سیاست کا نام لیں یہ توبہ کروانے ہیں سیاست سے میں پچھتر سال کی جد و جید ہے میرے خاندان کی میں پیدا بھی نہیں ہوا تا تب کی جد و جید میں آج سوچ رہا ہوں پچھپن سال کا میں آدمی ہوں کہ پچھلے چالیس سال میں یہ کیا کرتا رہا ہوں مجھے یہ مزید کرنا چاہیے اب تو میں جہیل ہی جاؤں گا اب تو پیچھے اٹھ لینے کی بنجائش نہیں ہے کیونکہ پیچھے اٹھے تو لوگ کہیں گے بھاگ گئے یہ تو میں جہیل جاؤں گا انشاءاللہ اندر ہوا یا باہر ہوا لیکن اس کے بعد ایک بر ضرور سوچوں گا اس کام کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ابھی تو جہیلیں گے انشاءاللہ لیکن ایک منٹ یار لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے غصے سے نہیں کہہ رہا غصتا ہوتا تو میرے چہرے پر مسکرہت نہ ہوتی لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں اس سے خرابی پیدا ہوگی آپ سوال کرو آگے سے جواب آ جاتا ہے آپ بات کرو آگے سے پڑھ جاتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں کس قانون کے تحت آپ آگے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں کوئی قانون ہے اس ملک میں اب یہ جو کل کہا گیا جی پتہ نہیں کون کون سی شکایات ہیں جانچ پرطال کریں جانچ پرطال میرا ایک ہی سوال ہے بڑے عدب سے شکایت کون اندہ کا نام اور پتہ بتا دے بس یہ کون سے جنات ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں جن کا ایڈریس نہیں معلوم جن کا نام نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں اب اگر کسی قانون میں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ قانون کالا قانون ہے اگر نہ بولو تب مصیبت ہے نہ بولو تو لوگ کہتے ہیں چپو گئے اگر بولو تو آپ پڑ جاتے ہیں تو کدھر جائیں ایک چیونٹی آپ پکڑیں اللہ نہ کریں اس کو کوئی میں تو کیڑا بھی نہیں مسل سکتا آپ اس کو بھی نقصان پوچھائیں ہاتھ پاؤں مارتی ہم تو انسان ہیں ہر وقت ہماری داڑی نوچتے ہیں ہر وقت رسوا کرتے ہیں پہلے کہا گیا کہ الیکشن چوری کیا وہ تو بچ کے نکلا ہے بڑی مشکلہ نل اس کے بعد کہا گیا کہ جناب یہ تو ملک کے وفاداری نہیں ہے پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں ہے پھر ختم نبوت کے حوالے سے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اب ہمیں من حیصل جماعت چور قرار دے دیا گیا ہے تو کیا کریں بھائی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں سنتے جا رہے ہیں لیکن جواب اس لیے نہیں دیتے اس زبان میں کہ افرہ تفریح پھیلے گی یہ تھوڑے جواب دینا نہیں آتا یا بولنا نہیں آتا یا لوگ ہماری بات نہیں سنتے میں تو اب بھی میں ان لوگوں میں شامل ہوں اپنی پارٹی کے تھا جب میں جوان بڑا فائر برینڈ تھا ہر بات کا فوراں توڑ کے جواب دیتا تھا اب میں میڈل ایسٹ کا آدمی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نیٹ ریزلٹ اچھا نہیں نکلے گا یہ اس ملک میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہر بار ایک ہی ریزلٹ آیا اور جب بھی لوگوں کو آزادی سے ووٹ دینا کا موقع بلا ہے انہوں نے انہی پالیٹیشنز کو ووٹ دیا جن کے اوپر الزام لگائے گئے تھے تو چوتھی پانچنی چھویں بار یہ ناکام تجربہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کیا فائدہ ہوگا نظام کو ہمیں اداروں کو اداروں کو لڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اداروں کے درمیان تناؤ پیدا ہو جائے تو اس تناؤ کو ختم کرنا چاہیے